ہیلو سٹوڈینٹس خیر مقدم ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی وید احسان پر جیسا کہ تھم نیل سے آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اردو آوائد سے دس اوبجیکٹیو کوشن جی ہاں دس اہم اینپورٹنٹ اوبجیکٹیو کوشنز کو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آنے والے میٹرک فائنل امتحان میں اوبجیکٹیو کوشنز کا بہت بڑا رول ہے بہت بڑا کردار ہے 100 اوبجیکٹیو کوشنز آپ کو دیے جائیں گے جن میں کینی 50 اوبجیکٹیو کوشنز کو آپ کو سولف کرنے ہیں یہ 50 اوبجیکٹیو کوشنز سٹوڈینٹ 50 ماکز کے ہوں گے آپ کو فرسٹیوزن سے بھی کامیابی حاصل کرنے کے لئے صرف اور صرف 60 نمبر لانے ہیں ہر سبجیکٹ میں 60 نمبر لانے ہیں 60% اگر آپ ماکز لاتے ہیں تو آپ فرسٹیوزن سے کامیاب ہوں گے تو میری دعا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مارکس لائیں ساٹھی کے آپ بہت زیادہ مارکس لائیں اور اس کے لئے آپ کو اوبجیکٹیو کوشنز پر پکڑ بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو چلیے آج کے اس ویڈیو پر ہم لوگ دیکھیں گے کچھ ایسے اوبجیکٹیو کوشنز جو بالکل آن ٹریک ہیں اور اسی طرح کے کوشنز اکثر پوچھے جاتے ہیں تو آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کے بہت ہی یوسفل ویڈیوز لگاتار آپ کے چینل پر لگاتار اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں تو سوال آپ دیکھئے پہلا سوال آپ دیکھ سکتے ہیں غالب برانمان گرواز بڑا کہے یہ ایک مصرہ آپ کا ہے اس میں غالب کیا ہے جی ہاں اس میں غالب کیا ہے اس طرح کے کوشنز اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں چار آپشنز آپ کے سامنے ہیں لقب تخلص خطاب یافر کنیت یہ آپ کو بتانا ہے کہ غالب برانمان گرواز بڑا کہے یہ ایک شیر کا مصرہ جو آپ کے سامنے ہیں اس مصرے میں یہ جو غالب لفظ آیا ہے یہ آخر کیا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے یہ تخلص ہے یہ کیا ہے یہ تخلص ہے غالب اکثر شاعر اپنی شاعری میں اپنے غزل اور نظم میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں اس کو قلمی نام کے نام سے آپ جانتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے تخلص ہوتا ہے تو آپ اسے یاد رکھیں بہت ہی امپورنٹ کوشن ہے اس طرح کے کوشن سے اکثر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ پہچاننے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو تخلص ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح کا ایک نشان بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ امتحان میں آپ کو یہ نشان نہ دیا رہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آخر تخلص ہے کیا تو یہ نشان جو میں نے آپ کو بتایا جیسے غالب حالی کا استعمال لے حالی بھی بہت برشائر ہے تو ان کے نام کے اوپر اگر یہ نشان ہے تو یہ ان کا تخلص ہو گیا تو اس طرح آپ اس نشان کی مدد سے بھی پہچان سکتے ہیں لیکن امتحان میں جب یہ سوال آ رہا ہے تو نشان دینے کی جو گنجائش ہے وہ کم ہے تاکہ آپ خود پہچانے کی تخلص ہے کہ کیا ہے کوشن نمبر ٹو آپ دیکھئے سوال گلشن کیا ہے جی ہاں گلشن کیا ہے چار آپشن صاحب کے سامنے اس میں ظرف اس میں آلہ اس میں مسغر یا پھر مسدر یہ کیا ہے گلشن تو میں آپ کو بتا دوں اور ایک بات اور کہ اگر آپ ان سوالوں کا جواب جان رہے ہیں آپ گیس کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو میرے جواب بتانے سے پہلے آپ اپنا جواب بتائیں اور پھر میں جب اس سوال کا جواب بتاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے صحیح بتایا ہے یا نہیں اگر زیادہ تیر آنسس آپ صحیح بتا رہے ہیں تو آپ کی تیاری تشفی بخش ہے اور نہیں تو پھر آپ کو مزید تیاری کرنے کی ضرورت ہے تو چلیے سوال گلشن کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ گلشن کیا ہے یہ اس میں ظرف ہے آپ نے پڑھا ہوگا اردو قواعد میں کہ اس میں ظرف کی بھی دو قسمیں ہیں اس میں ظرف زمہ اور اس میں ظرف مکہ تو یہ کیا ہو گیا آپ کا اس میں ظرف مکہ کیا مثال ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھئے سوال آپ کے سامنے دجزائل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے اس میں نکرہ اور اس میں مارفہ جس کو اس میں عام اور اس میں خاص بھی کہا جاتا ہے تو آپ کا یہ سوال ہے کہ درجزائل میں اس میں نکرہ یعنی اس میں عام کون ہے چار آپ کے سامنے گنگا جمنا ندی یا فیر جھیلم جی ہاں تو یہ ان چاروں میں اس میں نکرہ کون ہے آپ بتائیے تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی ندی جی ہاں ندی ندی کیا ہے اس میں نکرہ ہے اس میں عام ہے بہت ہی امپورٹنٹ اسٹرینس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ درجزائل میں اس میں زرف کون ہے جی ہاں اس میں زرف کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتایا اس میں زرف مکہ اور پھر اس میں زرف زمہ یہ دو قسمیں ہیں زمہ سے مراد زمانے کی ہے یعنی کہ وقت اور مکہ سے مراد کیا ہے جگہ تو درجزائل میں اس میں زرف کون ہے تو آپ دیکھئے کفگیر کتابچا گل ستا یا شہکار تو پھر آپ کا کونسا آنسر ہوگا آپ گیس کریں آپ سوچیں غور کریں اور بتائیں اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ ضرور اس کا جواب بتا پائیں گے تو چلیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جواب ہو جائے گا گل ستا اور گل ستا کیا ہے اس میں زرف مکہ ہے جی ہاں اس میں زرف مکہ ہے کیونکہ اس سے مراد جگہ ہے اس کے بعد پھر آپ کا کیا آتا ہے سوال آپ کے سامنے اسکول کیا ہے اسکول کیا ہے آپ کے آپشنز ہیں اس میں آلہ صفت حاصل مصدر یا پھر اس میں زرف آپ بتائیے کیا ہے تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا اس میں زرف کیوں کیونکہ اسکول اس میں زرف مکہ کی مثال ہے جی ہاں اس میں زرف مکہ کی مثال ہے اس کے بعد پھر آپ کا سوال آتا ہے کہ درجزائل میں اس میں فائل کون ہے جی ہاں فائل فائل یعنی کہ فیل کو کرنے والا کام کو کرنے والا تو آپ دیکھئے قتل مقتول قاتل یا پھر ان میں سے کوئی نہیں چار اپشنز آپ کے سامنے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں اور بھی بہت ساری ویڈیوز جو آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں آپ کے آنے والے امتحان کے لئے بہت زیادہ کار آمد اور بہت زیادہ یوسفل آپ کہیں آپ کو لگاتار آپ کے اپنے چینل پر اپلوٹ کیے جاتے رہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور دوسرے بھائی وینوں تک بھی شیئر کر دیں تو آپ کا سوال ہے در جزیل میں اس میں فائل کون ہے اس میں فائل یعنی کہ فیل کو کرنے والا کام کو کرنے والا تو آپ کا کیا ہو جائے گا قاتل جی ہاں قاتل قتل کرنے والا تو قتل کرنا ایک کام ہے اس لئے آپ کا اس میں فائل کون ہو گیا قاتل اس کے بعد پھر آپ کا سوال آپ کے سامنے کہ در جزیل میں اس میں آلہ کون ہے جی ہاں اس میں آلہ تو اس میں آلہ کیا ہوتا ہے کوئی آزار کوئی ٹول کوئی چیز جسے آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر کام کرتے ہیں تو اسے اس میں آلہ کہیں گے تو آپ دیکھئے سجاوٹ کتب خانہ کفگیر یا فیر خوبصورت تو مجھے امید ہے کہ آپ سب اس کا صحیح جواب بتا پائیں گے تو اور آپ لوگوں نے بتا بھی دیا ہوگا اور پھر میرے بتائے گے جواب سے آپ اپنے جواب کو ضرور ملا لیں اور پھر دیکھیں کہ ان دس سوالوں میں آپ نے کتنے سوالوں کے جواب صحیح صحیح دیئے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے تو آپ کا صحیح جواب اس میں ہو جائے گا کفگیر جی ہاں در جزیل میں اس میں آلہ کون ہے کفگیر ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اس کے بعد پھر آپ کا سوال ہوتا ہے کلمہ کس کو کہتے ہیں جی ہاں کلمہ کس کو کہتے ہیں چار آپشنز آپ کے سامنے بے معنی لفظ کو با معنی لفظ کو محمل لفظ کو یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو آپ بتائیے چار آپشنز کو آپ غور سے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کونسا آپشن صحیح ہے تو آپ کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن بی با معنی لفظ کو جی ہاں با معنی یعنی کہ معنی کے ساتھ جو معنی کے ساتھ ہوتے ہیں معنی والے لفظ ہوتے ہیں انہی کو کلمہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا نیکسٹ کوشن جو اگلا سوال ہو آپ کے سامنے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں جی ہاں معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں آپ کے چار آپشنز ہیں چار تین دو یا پھر پانچ تو یہ چار آپشنز آپ کے سامنے آپ دھیان سے دیکھیں اگر آپ نے پر رکھا ہے تو آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ جب آپ نے قوائد پڑھا تھا تو معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں تھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں آپ کا آپشن سی آپ کا صحیح ہو گیا اس کے بعد پھر آپ دیکھئے اگلا سوال جو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ سوال کئی بار آپ کے فائر انتحان میں آ چکا ہے اردو قواعد سے اس طرح کے سوال اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ سوال وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں جس کسی کو بھی اس کی خوبی یا خرابی کی وجہ سے عوام اس کا ایک نام رکھ دیتی ہے اس کی خوبی پر یا اس کی خرابی پر تو اس نام کو کیا کہتے ہیں چار آپشنز آپ کے سامنے ہیں خطاب، لقب، کنیت یا پھر تخلص تو یہ چار آپشنز آپ کے سامنے آپ دھیان سے دیکھیں چاروں آپشنز کو دیکھیں یاد کرنے کی کوشش کریں کہ جب آپ نے ان کے بارے میں پڑھا تھا تو آخر یہ کیا تھا تو چلیے میں آپ کو بتا دوں اس کا صحیح جواب کہ جو نام عوام کی طرف سے مل جاتا ہے اسے لقب کہتے ہیں تو آپ کا آپشن بھی آپ کا صحیح ہے تو یہ سارے کے سارے کوشنز جویں سٹرینز بہت 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 زیادہ اہم ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے آنے والے میٹرک امتحان کے لیے فانر امتحان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تو آپ ان کوشنز کو بار بار دیکھیں اور بھی اس طرح کے بہت سارے اپجیکٹیو کوشنز کے ویڈیوز لگاتار آپ کے چینل پر اپلوڑ ہوتے رہتے ہیں ان سب کو بھی دیکھیں اپجیکٹیو کوشنز کا بہت بڑا رول ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بنے رہے چینل پر بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھی ہوگی اور کامیابی بھی آپ اچھے نمبر سے انشاءاللہ حاصل کریں گے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی فیر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے کوشنز کے ساتھ